میرے دوستو جس وقت ہم مکہت المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف جائیں تو پہلے ہمارے ذکر تلبیہ تھا اور مختلف اذکار کرتے ہوئے ہم جا رہے تھے لیکن اب مدینہ المنورہ کی طرف جاتے ہوئے تمام ذکر بند کر کے ایک ہی ذکر کو اپنا وظیفہ بنائیں اور وہ وظیفہ کیا ہے درود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اب رستے میں جاتے ہوئے درود شریف پڑتا ہوا چلا جائے اور سب سے افضل درود درود ابراہیمی ہیں وگر نہ کوئی بھی درود اللہ کے محبوب پر بیجے اس لیے کہ دوست جب دوست کی دعوت پر حاضر ہوتا ہے تو کبھی حدیعے میں پھول لے جاتا ہے کبھی مٹھیائی لے جاتا ہے کبھی کوئی چیز لے جاتا ہے کہ میں آپ کے لئے گفت لے کر آیا ہوں سرور دعالم کی خدمت میں حدیعہ پیش کرنے کے لئے درود سے بہترین کوئی حدیعہ نہیں تو جاتے ہوئے درود شریف کا احتمام کرتے ہوئے جائے اور جب وہاں پہنچے تو سوچے کہ ایک زندگی کا وہ لمحہ تھا کہ جب تصورات کی آنکھ سے مدینہ منورہ کو سوچا کرتے تھے آج یہ لمحہ ہے کہ میرا پورا جسم آنکھ بن کے گمبد خضرہ کا نظارہ کر رہا ہے آج یہ وہ لمحہ ہے کہ میں اس شہر کے اندر کھڑا ہوں جہاں میرے محبوب چلے جہاں اللہ کے نبی اٹھے جہاں سرورت و عالم بیٹھے جہاں اللہ کے محبوب ہجرت کر کے تشریف لائے یہ وہ مقام ہیں کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے آج میرے جیسا گناہگار ایک خطاکار انسان آج اس شہر میں پہنچ گیا میں تو اگر آنکھوں کے بل نہیں پاؤں آنکھوں پاؤں کے بل نہیں آنکھوں کی پلکوں کے اوپر بھی چل کے آتا تو اللہ کی قسم تب بھی اس شہر میں آنے کا حق ادا نہ کر سکتا اس شہر میں جاتے ہوئے سوچیں کہ یہ وہ شہر جو پہلے یسرب تھا لوگ اس شہر کو یسرب بولتے تھے اور میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی وجہ سے اللہ نے اسی یسرب کو مدینہ منورہ بنا دی کہ یسرب یسرب کو یسرب کیوں کہتے تھے کہ یہاں بیماریاں تھی بلائے تھی مصیبتیں تھی اور یسرب کا ایک معنی حزن اور ملال بھی ہے غم تھے پریشانیاں تھی زمانے جاہلیت میں لوگ جب مدینہ منورہ آتے نا تو وہ کیا کرتے سنیت الودا جہاں میرے اور آپ کے نبی اونٹنی اوپر چڑی اور اشعار ہم سنتے رہتے ہیں اس سنیت الودا پر زمانے جاہلیت میں لوگ آکے کھڑے ہوتے مدینہ میں انٹر ہونے سے پہلے وہاں کھڑے ہو کر گدے کی طرح زور سے تین آوازیں لگاتے اور تصور یہ کرتے تھے کہ گدے کی طرح آواز لگانے سے ہمیں مدینہ کی مصیبتیں نہیں لگیں لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے صحابہ کرام آپ کے ساتھ گئے تو حضرت امہ عیشہ رضی اللہ کو انہاں فرماتی ہیں کہ صحابہ بیمار ہو گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو بیماری کی وجہ سے کافروں کو مشرقوں کو مکہ کے بددعائیں دینے لگے کہ ان کا ستیہ نہ سو انہوں نے ہمیں یہاں بیج دیا ہم بیمار ہو گئے حضرت بلال حبشی کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی یہ حالت دیکھی تو میرے اور آپ کے محبوب نے دعا مانگی اللہم محبب علین المدینہ اے اللہ تُو مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں ایسے ہی ڈال دے جیسے تُو نے مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال رکھی یا اللہ جس طرح مکہ کی محبت ہمارے دل میں ہے اس سے بھی زیادہ او اشدہ یا اللہ اس سے بھی زیادہ محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے وصححہ اے اللہ اس کی آب و ہوا صحیح کر دے و بارک لنا فی ساعیہ ومدیہ یسا اور مد اس زمانے کے دو پیمانت اے اللہ اس کے سا میں برکت دے دے یا اللہ اس کے مد میں برکت دے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کی برکت تھی کہ اللہ نے مدینہ المنورہ کی مٹی کو بھی شفا بنا دی ایسی شفا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ سے باہر سے تشریف لاتے اور مدینہ منورہ کی سامنے بستی نظر آنی شروع ہو جاتی تو میرے اور آپ کے نبی شوق کی وجہ سے سواری کو تیز دوڑاتے کہ مدینہ آگئے مدینہ آگئے اور اتنی تیز دوڑاتے ہوئے جب اہد کے قریب سے گزرتے تو کہتے یہ اہد پہاڑ ہم سے محبت کرتے اور ہم اہد سے محبت کرتے یہ اہد پہاڑ ہم سے محبت کرتے ہم اہد سے محبت کرتے اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندوں سے چادر اتار دیتے کہ مدینہ اور بیو فرماتے کہ دیکھو مدینہ کی ہوائے آ رہی مدینہ کی ہوائے آ رہی صحابہ کرام سے فرماتے کہ اپنے چہرے نہ ڈھانکو کہ مدینہ منورہ کی ہوائے لگنے دو اس لئے علماء کہتے ہیں کہ ہم نے تجربات کیے ہیں کہ کتنا بھی بیمار سے بیمار آدمی اگر اس کو مدینہ منورہ کی ہوائے اور مٹی لگ جائے اللہ اس کو بڑی سے بڑی بیماری سے شفا دے دیتے ہیں بڑی سے بڑی بیماری سے شفا دے دیتے ہیں میرے اور آپ کے نبی کی وجہ سے اللہ نے پورے مدینہ منورہ کو شفا بنا دی اور میرے دوستو ایک حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد ترمایا حضرت ابو حریرہ سے مروی یہ متفقن علی روایت بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا میں گیا نہیں مدینہ منورہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ آپ اس مدینہ کی بستی میں جائیں جو ساری بستیوں کو کھا جائے گی کہ جس کو لوگ تو کیا کہتے ہیں یسرب کہتے ہیں اور اللہ کے نبی اس کو مدینہ بولتے ہیں یقولون ایسرب کہ لوگ اس کو یسرب کہتے ہیں اور میں اس کو مدینہ کہتا ہوں پھر آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایمان ایمان مدینہ منورہ کی طرف سمٹ کر ایسے آئے گا جیسے سامپ اپنی بل کی طرف لوٹ کر آتا ہے اب یہ میرے اور آپ کے نبی نے چند باتیں ہمیں سمجھائیں پہلی بات ہمیں اس حدیث سے کیا پتا چلی کہ اللہ کے نبی کی جو مدینہ منورہ ہجرت تھی یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا اللہ نے میرے اور آپ کے محبوب کے لیے یہ جگہ چنی تھی انتخاب ہوا تھا وگرنا طائف قریب تھا بہرین جا سکتے تھے قنصرین جا سکتے تھے خیبر جا سکتے تھے لیکن اللہ نے سارے علاقے چھڑوا کر اپنے محبوب کو مدینہ منورہ بلائے کہ میرے محبوب یہاں جاؤ یہ وہ جگہ ہے آپ کے جانے کی اس لئے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہی دنوں کے اندر مجھے ایک خواب آئے میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ ایک چاند آسمان سے آتا ہے اور مکہ تل مکرمہ میں آتا ہے مکہ اس سے روشن ہو جاتا ہے پھر وہ چاند پلٹ کر آسمان کی طرف لوٹ جاتا ہے پھر وہ مدینہ تل منورہ پہ تلو ہوتا ہے اور پھر وہ مدینہ منورہ پہ تلو ہونے کے بعد میری بیٹی آئیشہ کے گھر کے اندر جا کے دفن ہو جاتا ہے تو اسی وقت سمجھ گئے کہ یہ خواب چونکہ امام المعبیرین تھے حضرت عبو بکر صدیق فوراں سمجھ گئے کہ یہ خواب یہ بتلاتا ہے کہ یہ چاند نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے محبوب مکہ سے مدینہ حجرت کریں گے مدینہ کی حجرت کے بعد میرے اور آپ کے محبوب کی قبر حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں بنیں خواب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مدینہ المنورہ کی طرف حجرت کروں اس لئے ایک اور روایت میں اس کے ساتھ ملا رہا ہوں آپ نے فرمایا میری حجرت کی جگہ مدینہ منورہ میرے قیامت کے دن اٹھنے کی جگہ مدینہ منورہ سب سے پہلے مدینہ منورہ سے میں اٹھوں پھر میرے دائیں بائیں سوئے گئے ابو بکر و عمر اٹھیں پھر ان کے بعد جنت البقی قبرستان والے اٹھیں گے آپ نے فرمایا ہم انتظار کریں گے جنت المعاللہ سے اٹھنے والوں کا کہ وہ مکہت المکرمہ کا قبرستان وہاں سے اٹھ کر آئیں گے اور یہ سب کے سب چلیں گے پھر روز محشر سجے گا اور یوں اللہ کے محبوب اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچیں گے فرمایا کہ یہ مدینہ منورہ ہے جہاں میں جاؤں گا میری حجرت ہوگی میرا مدفن بنے گا اسی لیے اس حدیث کی وجہ سے علماء کا اپس میں اختلاف ہوا کہ مکہ مکرمہ افضل ہے یا مدینہ منورہ افضل ایک بات یاد رکھنے کی ہے توجہ سے کہ یہ جو اختلاف ہے یہ شہر مکہ اور شہر مدینہ کا اختلاف ہے اس بات پر تمام امت کا اتفاق ہے قاضی آیاز رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے وفا الوفا میں اس بات پر ساری امت کا اتفاق ہے کہ وہ مٹی وہ مٹی جو روضہ رسول میں میرے اور آپ کے نبی کے جسد اطحر سے لگی ہوئی ہے وہ نہ صرف یہ کہ ساری دنیا کے شہروں سے افضل ہے بلکہ بیت اللہ سے بھی افضل ہے اور یہاں تک کہ عرش معلہ سے بھی افضل ہے اس لیے کہ قرآن کی آیت سے یوں پتا چلتا ہے جس مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اسی مٹی میں ہم تمہیں دفن کریں تو کیا مطلب کہ جس مٹی کو اللہ انسان کی تخلیق کے لیے استعمال کرتے ہیں اسی مٹی کو اللہ انسان کی قبر کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ مٹی جو اللہ کے محبوب کے جسد اطحر سے لگی وہ کل کائنات سے افضل ترین مٹی اختلاف اس بات میں ہے کہ شہر مکہ افضل یا شہر مدینہ افضل امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حمل اور جمہور علماء کی رائے تو یہ ہی ہے کہ بھئی مکت المکرمہ افضل اس کی وجہ یہ ہے کہ مکت المکرمہ اس لیے افضل ہے کہ مکت المکرمہ کی مسجد میں نواز پڑھنے کا سواب ایک لاکھ کے برابر مسجد نبوی میں نواز پڑھیں تو سواب پچاس ہزار کے برابر اور یہ بھی بات بتا دوں کہ یہ جو فضیلت ہے مکہ میں نواز پڑھنے کی ایک لاکھ کے برابر یہ پورے شہر مکہ میں پوری حدود حرم میں کہیں بھی نواز پڑھ لیں تو ایک لاکھ کا سواب ملے یہ نہیں ہے کہ صرف مسجد حرام کے اندر پڑھیں گے تو ایک لاکھ کا سواب پورے شہر مکہ میں کہیں بھی نواز پڑھیں گے کوئی بھی نیکی کریں گے ایک لاکھ کے برابر اور مدینہ المنورہ میں پچاس ہزار کے برابر لیکن مدینہ المنورہ کی یہ فضیلت صرف مسجد نبوی کے اندر ہے باہر نہیں تو اس وجہ سے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مکہ تل مکرمہ کو حرم اللہ نے قرآن میں بنایا اِنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا کہ ہم نے مکہ تل مکرمہ کو حرم بنایا مدینہ المنورہ کو اللہ نے حرم نہیں بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی مدینہ المنورہ کو حرم بناتا ہوں مکہ کی طرح آپ کہیں گے مشکل بحث چھیڑ لیں مشکل نہیں میں آسان کرتا ہوں یہ بیچ میں ایک تمہید باندھی تھی آپ کو بات سمجھانے کے لئے اب یہاں دیکھیں کہ جمہور علماء اور قصرست علماء اس طرف ہے کہ مکہ تل مکرمہ افضل لیکن میں آپ کو جو سنانا چاہتا ہوں بڑی زبردست بات یہ کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ جن کو امام دار الحجرہ کہتے کہ مدینہ منورہ کے امام امام مالک اور حجاز کے امام امام مالک امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ذوق یہ کہتے ہیں کہ مدینہ مکہ سے افضل مدینہ منورہ مکہ سے افضل جو وہ لوجک پیش کرتے ہیں وہ سننے کی جمہور کا مسلک اپنی جگہ پر امام مالک کا مسلک اپنی جگہ پر ہم فیصلے کرنے کے لئے نہیں بیٹھے میں ذوق شوق کی بات سنا رہا ہوں امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مدینہ افضل بھئی کیا وجہ کہنے لگے دیکھو اگرچہ مکہ کو حرم اللہ نے بنایا مدینہ کو حرم اللہ کے نبی نے بنایا اور اللہ کے نبی تو بغیر وحی کے کوئی بات کرتے ہی نہیں اللہ کے نبی جو بات کرتے ہیں وہ وحی سے کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ سرور دو عالم نے مکہ تل مکرمہ کے اندر زندگی گزاری چالیس سال پہ نبوت ملی تیرہ سالہ مکی زندگی گزاری تریپن سال اللہ کے نبی نے مکہ کی زندگی گزاری دس سال مدینہ منورہ کی زندگی گزاری آپ کی قبر بھی مدینہ بنی اور حضور قیامت تک مدینہ میں ہی رہیں اللہ کے نبی تریپن سال مکہ میں رہے قیامت تک مدینہ میں رہیں گے تو مدینہ مکہ سے افضل ہے اور ایک بڑی عجیب بات یہ پیش کرتے ہیں کہ اے لوگوں سنو مکہ تل مکرمہ کی افضلیت اپنی جگہ پر کہ ایک لاکھ کا سواب ہے لیکن مکہ تلوار سے فتح ہوئے مدینہ میرے نبی کے پیار سے فتح ہوئے جب مکہ تل مکرمہ فتح ہونا تھا اللہ کے محبوب فتح مکہ کے اوپر دس ہزار صحابہ کی تعداد لے کر گئے اپنوں نے مارا اپنوں نے گلیوں میں گسیٹا اپنوں نے تکلیفیں پہنچائیں لیکن جب مدینہ منورہ گئے ابھی اللہ کے نبی پہنچے نہیں سنیت الودا پہ میرے نبی کا استقبال ہو رہے پہلے سے کھڑیں پہلے سے صبح سے لے کر شام تک کہ اللہ کے نبی آئیں گے جب پتا چلتا کہ نہیں آئے تو واپس چلے جاتا سارا دن میرے نبی کا استقبال کرتے اس لئے امام مالک فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مدینہ منورہ مکہ تل مکرمہ سے افضل تو مدینہ منورہ اتنا مبارک شہر کہ آپ نے کیا ارشاد درمایا کہ ایمان مدینہ کی طرف سمٹ کر ایسے آئے گا جیسے سامپ اپنی بل کی طرف سمٹ کے آتے ہیں اس روایت اس بات کا کیا مطلب ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر آپ کے زمانے کے اندر یہ لوگ اسلام قبول کرنے کے لئے مدینہ کی طرف جوک در جوک گئے دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب بھی الحمدللہ دل میں ایمان رکھنے والے مدینہ کا شوق رکھنے والے گمبد خزرہ کی جالیوں کو دیکھنے کے لئے ترسنے والے اب بھی کیسے قافلوں کی شکل میں جا رہے ہیں یہ ہے سمٹنا تیسری بات کہ یہ قیامت کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری بستیاں تباہ ہو جائیں اور سب سے آخر پہ جا کے مدینہ منورہ ختم باقی سب بستیاں ختم آخر پہ مدینہ منورہ تو کیا پتا چلا کہ سب سے بچی کچی ایمان کی جو اس وقت کیفیت اور حال توغی وہ مدینہ منورہ میں باقی ہر طرف خالی کیونکہ جب تک ایمان والے اس وقت تک تو قیامت نہیں قیامت اس دن آنی ہے جس دن کوئی بھی لا علاقہ اللہ کہنے والا نہ بچے اس دن قیامت آنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان مدینہ کی طرف سے مٹائے اس لئے بائیو جن لوگوں کو مدینہ منورہ کی قدر تھی حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ طبیعت بڑی نازک تھی آئیم علماء چونکہ لوگ خدمت کرتے ہیں ویسے نازک طبیعت کے ہوتے ہیں کام کاج محنت مشقت تو کی نہیں ہوتی مولانا قاسم ننوتوی صاحب غزاروں شاگر حضرت کا نازک مزاج تھا لیکن جب بیر علی پہ پہنچتے مدینہ منورہ کے قریب تو جوتے اتار دیتے کہ مدینہ منورہ کی گھلیوں میں قاسم جوتے نہیں پہنے گا پاؤں پھٹ جاتے کہ حضرت کیا بات ہے پاؤں پھٹ گئے اتنی مشقت اپنے آپ کو نہ دیں فرمایا کرتے تھے جب میں سوچتا ہوں کہ انہی گھلیوں سے اللہ کے محبوب گزرے ہو سکتے کسی جگہ پر میرے محبوب کا پاؤں لگا ہو قاسم سے بے عدوی ہو جائے حضور کے پاؤں پہ کہیں پاؤں نہ لگ جائے اس لئے میں اس جگہ پر جوتا پہن نہ پسند نہیں کرتا یہ وہ ہو سکے اگر ہو سکے کہ تم مدینے میں مرو اگر تم سے ہو سکے کہ مدینے کی موت آئے تو مدینے میں مرنا اس لئے کہ جس کی موت مدینے میں آئی آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں میں اس کی سفارش کروں امام مالک رحمت اللہ بہت جی چاہتا تھا کہ میں بیت اللہ چلا جاؤں اور جا کے عمرہ کروں حج کروں لیکن ہر دفعہ یہ سوچ دے کہ کہ کہیں ایسا نہ ہو عمر بڑھا پہ میں ہے میری موت مکہ تل مکرمہ آجائے میں تو مدینے میں مرنا چاہتا ہوں اس لئے یہ سوچ سوچ کر مانگی اللہ مرزکنی شہادتا فی سبیلک و جعل موتی بی بلدی رسولک اے اللہ مجھے اپنے رستے کی شہادت دے دے اپنے محبوب کے شہر کی وفات دے دے شہادت بھی مانگی اللہ کے نبی کے شہر کی وفات بھی مانگی اب مکہ تل مکرمہ سے لے کر مدینہ المنورہ بلکہ کئی مربع میل تک اسلامی حکومت پھیل چکی تھی کس کی جرت تھی کہ مسلمانوں کے خلیفہ اور عمر ابن خطاب کو آکے قتل کر دے لیکن دعا مانگ رہے ہیں اللہ نے دعا پوری کرنے کے لئے یہ ساری ترتی بنائی کہ ابو لولو مجوسی نے صحابہ کے مجمع کے بیچ میں مسجد نبوی کے اندر نہ صرف مدینہ منورہ میں بلکہ صحابہ کے مجمع کے بیچ میں مسجد نبوی کے اندر حضرت عمر رضی اللہ قرآن کو شہید کر دی اس کی تو بدبختی ہے ہی ہے لیکن اللہ نے حضرت عمر ابن خطاب کو یہ سعادت نصیب فرمانی تھی کہ اللہ مجھے اپنے محبوب کے شہر کی وفات دے ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابی وفات پا گئے آپ جب ان کو دفن کرنے لگے تو ایک آدمی پاس سے گزرتا ہوا اس نے یہ بات کہہ دی کہنے لگا کتنی بری جگہ ہے مسلمان کے لیے مومن کے لیے یہاں قبر میں جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُنہیں کتنی بری بات کی یہ کوئی بات کرنی کی ہے انہوں نے کہہ اللہ کے محبوب میری مراد یہ ہے کہ مومن کی موت تو میدان جہاد میں آنی چاہیے یہ گھر میں فوت ہو رہے اور ان کی کبر یام بن رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری بات ٹھیک ہے کہ میدان جہاد کے اندر مومن کی موت آنی چاہیے لیکن یاد رکھ مدینہ میں مرنا بھی شہادت سے کم نہیں یہ کوئی معمولی بات ہے کہ جس کو مدینہ تُل منورہ میرے دوستو سوچو جہاں سرور دو عالم ہو یہاں حضرت ابو بکر عمر ابن خطاب سوئے ہوئے ہو یہاں امام مالی کے بقوع جنت البقی قبرستان میں دس ہزار صحابہ سوئے ہوئے ہو اس قبرستان پہ اللہ کی کتنی رحمتیں اترتی ہو یا ایسی ایسی ہستیاں مدفن ہو ان کا قرب جوار مل جانا یہ کتنی بڑی سہادت ہے اس سے بڑی بدبختی کی بات کہے کہ وہاں گیا ہوا فوت ہو جائے کہیں کہ میں مر بھی جاؤں تو دفنانا پاکستان میں میں مر بھی جاؤں تو پاکستان میں دفنا دینا میری وسیعت پوری کر دینا اور میرے دوستو یہ شہادت ہے یہ بڑے بڑے لوگوں کو ملا کرتی میں نے آپ کو سنایا پہلے بھی حضرت مفتی زین العابدین صاحب فیصل آباد کے ہمارے وفات پا گئے بڑے بزرگوں میں سے تھے حضرت فرمایا کرتے تھے ان کے بڑے قریبی لوگوں نے یہ بات سنائی کہ حضرت مفتی صاحب فرمانے لگے کہ ایک دفعہ میں مکہت جا کے بیت اللہ کا غلا پکڑتے ہیں میں دعا کروں گا تو آمین کہنا اللہ فوراں دعا قبول کر لیں کہ اللہ تجھے اپنے رستے بہت دے کہتے ہیں وہ ہاتھ چھڑانے لگا میں نے کہا بھئی ہاتھ کیوں چھڑا رہے کہتے ہیں مولی صاحب اس سال نہیں اگلے سال صحیح موت سے موت سے تو ڈر لگتا ہے زندگی سے بڑی محبت ہے لیکن میرے دوستو جانا ضرور ہے اس دنیا سے یہ بڑی سعادت اور نصیبے کی بات ہوا کرتی ہے ہر کسی کو شہادت کے عزاز نہیں ملا کرتی اس لئے آپ صلی اللہ علی نے یہ بڑے بڑے ٹائٹل اور عزاز دیے اور ایک روایت میں فرمایا منظار قبری چلو یہ تو موت سے بھی آسان سنا رہو نا منظار قبری وجبت لہو شفاعتی فرمایا جس نے میری قبر پہ آکے زیارت کی میری سفارش اس کے لئے واجب ہو گئی میری سفارش اس کے لئے واجب ہو جو دور سے سلام پیرے پہنچائے کہ اللہ کے روح زمین پہ ایسے فرشتے ہیں جب کوئی درود پڑتا ہے تو وہ درود لے کے میری خدمت میں پیش کرتے ہیں لیکن جب کوئی خود آکے روز رسول پہ سلام پیش کرتے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا میں اس کا درود خود بڑی سعادت کی بات کی اور کیا فرمایا سنو ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے والے میرے گھر میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ علماء نے لکھا ہے کہ کیا مطلب ہے اس حدیث کا کہ جنت کے باغ میں سے ایک باغ آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی حدیث کا ایک ٹکڑا اور سنا دو پھر وضاحت کرتا ہوں اسی کے الفاظ اگلے کہیں وَمِمْبَرِ عَلَى حَوْزِ یہ جو میرا ممبر جس پہ آپ نے بیان فرما رہے تھے آپ نے فرما یہ میرا ممبر میرے حوز کوسر پر ہے میرا ممبر میرے حوز کوسر پہ پہلی بات کا مطلب کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ تو کیا مطلب بعض علماء نے تو لکھا کہ یہاں نفل پڑھو گے تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ مل جائے یعنی جو عبادت کا ثواب ملتے وہ ملے بعض علماء نے اسی طرح ریاض جنہ پہ نفل پڑھنے والوں پہ اللہ کی رحمتیں اترتیں لیکن تیسرا مطلب جو علماء ذوق نے لکھا جو سمجھ میں آتے اللہ کی رحمت سے مال مال ہے کہ وہ کہ نہیں یہ در اصل جنت کا ٹکڑا ہے یہ جنت سے اٹھا کے یہاں لائے گیا اور یہ قیامت کے قریب اٹھا کے جنت منتقل کر دیا جائے گا یہاں نفل پڑھنے والا گویا کہ جنت میں سے ہو کے آئے وہ جنت میں سے ہو کے ہے اس نے جنت میں نفل پڑھ لیے اگلی بات کروں ذوق کی اللہ کی رحمت بڑی ہے وہ سخیوں کا سخی وہ قریم ہے اس کی رحمت بڑی ہے کوئی چودری کے دھیرے پہ جائے تو چودری اپنے دھیرے سے کسی کو نکالا نہیں کرتا اس کی رحمت سے امید ہے جس کو ریاض الجنہ میں بلائے اس کو جنت سے نکالے گا نہیں جس کو جنت میں بلالے وہ سخیوں کا سخی جنت سے نکالنے والا نہیں کہ ریاض الجنہ کے نفل روض من ریاض الجنہ اور میرے دوستوں دو لاکھ ڈائی لاکھ تین لاکھ ابھی ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں حج کی سکیم والے کہ جو ہے دس لاکھ گیارہ لاکھ اگر اتنے میں انسان کو اتنی بڑی سعادت نصیب ہو جائے کہ اللہ کے محبوب کی شفاعتیں مل جائیں اس کو جنت میں نفل پڑھنے کی سعادت نصیب ہو جائے تو یہ کم کیا میرا ایک چھوٹا نوجوان بچہ کتنے کتنے لاکھوں کا موبائل لے کے جیب میں پھر رہے یہاں میرے دوستوں کتنی بڑی سعادت ہم پیسوں کو ضربیں دینے لگ جاتے ہیں ریال اتنے کا ہو گیا پاکستانی پیسہ اتنے کا ہو گیا پیکج اتنا چلا گیا اتنا نیچے آ گیا اگر یہ ضربیں تفریقیں ہم اپنے گھروں کی شادیوں پہ کرے نا تو پتہ چلے گا کہ حج مہنگ یا شادی مہنگ کیا کیا بھی حساب لگایا کیا بھی گھر بناتے ہوئے حساب لگایا آج دیکھو ماشاءاللہ ایک کروڑ کا گھر بنایا چودری صاحب حج بھی کر لو کہتے جی ابھی استعداد نہیں ابھی استعداد نہیں اچھا بھئی استعداد کرنے کے لیے کیا کریں ایک کروڑ کیا گھر بنا دی اور یہ سیلنگ اتنے کی یہ پتھر اتنے کا یہ دیوار اتنے کی یہ رون کے اتنے کی اور بھئی جناب آپ کبھی عمرے پہ بھی گئے آجی توفیق نہیں دعا کریں اللہ توفیق دے کس طرح کی دعا کریں اللہ تجھے توفیق دے کبھی کہا کہ مولی صاحب گھر بنانا چاہتا ہوں دعا کر تو اللہ گھر بنانے کی توفیق دے وہاں تو بنا کے بتاتے کو بتاتا چرو یہ جو ریاض الجنہ ہے اس کے اندر آٹھ پلر آٹھ ستون ایسے ہیں جو بقائدہ بہترین عبادت اور فضیلت حاصل کرنے کا ذریعہ یاد رکھ لیں میرے دوستو اس میں ایک ستون وہ ہے عربی میں پلر کو استوانہ کہتے ہیں استوانہ عربی میں ستون کو پلر کو استوانہ کہتے ہیں بہت سے بھائی جانے والے اس لیے یہ بھی کہتا ہوں بھائیو جانے سے پہلے سیکھا کرو پوچھا کرو علماء سے اب بہت سے بھائی گئے بیچاروں کو جب یہ بتایا تو کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں پہلا ستون ہے استوانہ حنانہ حنانہ عربی میں کہتے ہیں رونے والی اونٹنی کو کہ یہ وہ پلر ہے کہ یہاں ایک خجور کا تنہ ہوا کرتا تھا اس خجور کے تنے کے اوپر اللہ کے محبوب یوں ہاتھ رکھے یہ جو خطیب آج سوٹی ہاتھ میں لیتے ہیں نا دنڈا لوگ پوچھتے ہیں خطیب کیوں لیتے ہیں یہ تشبیح اپنائی جاتی ہے کہ اللہ کے محبوب جب خطبہ دیتے تھے تو خجور کے اس ترخت کے اوپر یوں ہاتھ رکھ کر میرے اور آپ کے نبی خطبہ دیا کرتے تھے پھر ایک وقت آیا اور یہیں اللہ کے نبی مسلح پہ نماز پڑھاتے تھے پھر ایک عورت نے اللہ کے نبی کے لیے ممبر تیار کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ کر جب اس ممبر پہ جا کے بیٹھے تو دیکھا کہ مسجد میں رونے کی آواز آرہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو دیکھا کہ خجور کا تنہ رو رہے کہ آج اللہ کے نبی سے میری جدائی ہو گئی اللہ کے محبوب میرے اوپر ہاتھ رکھا کرتے تھے آج اللہ کے نبی کا ہاتھ نہیں ملا حضرت حسن بسری رویا کرتے تھے کہتے تھے اور لوگوں ہم سے تو خجور کا تنہ ہی اچھا ہے جو اللہ کے نبی کی یاد میں رو پڑ صحابہ نے سنا کہ خجور کا تنہ رو رہے اور ایک حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ خجور کا تنہ یوں رویا جیسے اونٹنی کا بچہ روتا ہے اس لئے اس کو ہنانا کہتے ہیں اور ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ یوں لگا جیسے یہ خجور کا تنہ ابھی پھٹ جائے آپ نے اپنا سینہ ساتھ لگایا اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور آپ کے سینہ ساتھ دگانے کی وجہ سے وہ بہترین جگہ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کی یہ اس طوان حنان الحمدللہ میں نے اس جگہ پر دو رکعت نفل پڑے اچھا مشکل ہے اس طوان حنان پر نفل پڑھنا مشکل اس لئے ہے کہ یہ دیوار کا حصہ بن چکے اور وہاں محراب بنا ہوئے اب تو ممبر توا تو میں ایسی ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے کی جگہ تلاش کر رہا تھا نظر میں یہ بھی تھا کہ یہاں بھی نفل پڑھنے لیکن وہ شورتے کی جب میرے اوپر نظر پڑھی مجھے کہنے لگا کہ بھئی تو نے نفل پڑھ لیا عربی میں مجھے کہہ رہا تو نے نفل پڑھ لیا تو پھر بھی کھڑا ہوا وقت زائے کر رہا نکل جاؤ بھائے مجھے اس نے بڑے غصے سے جب کھینچا میں نے دل کی دعا کی کہ اللہ یہاں نفل پڑھا دے وہ شورتے نے غصے سے پکڑھ کے مجھے این اسی جگہ پہ کھڑا کر دیا جہاں میں نفل پڑھ چاہتا کی دے یہاں نفل پڑھ میں نے کہ اللہ کے فضل سے کبے کے ٹانگ لگی اس کا کبہ نکل گیا اس نے غصے سے مجھے پکڑ کے جو کھینچا اللہ کے فضل سے اس نے مجھے نفل پڑھنے کی سعادت تصیح فرما اس جگہ پر یہاں اللہ کے محبوب کھڑے ہو کر مدینے کی امامت کروایا کرتے یا صحابہ کے مجمع کو نوازے پڑھاتے یا جبرائیل امین وحی کا نزول لے کے آتے اس تو امین امین ایک اور پلر ہے اس کا نام ہے اس تو امین آئیشہ اچھا یہ جو میں پلر لوگ ایسی باتوں کو پہچانتے نہیں عرب ان جگہوں کو چھوڑتے نہیں وہاں میں نے جتنی بھی دیکھے عرب ایک کے پیچھے دوسرا دوسرے کے پیچھے تیسرا وہ جگہوں پہ موقع نہیں اسطوان عائشہ بالکل کونے کے اوپر لکھا اس کو یہ وہ اسطوانہ ہے جس کو اسطوان قرآن بھی کہتے ہیں کہ یہاں اللہ کے محبوب بھی مسلح بچھا کر نماز پڑھتے تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ مسجد نبوی میں ایک جگہ ایسی ہے کہ اگر لوگوں کو وہاں نماز پڑھنے کی فدیلت پتا چل جائے تو لوگ آپس میں قرے ڈال ڈال کے بھی زبید جو آپ کے بھانجے تھے ان کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے کہا کہ یہ ہے وہ ستون جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں اگر لوگوں کو نماز پڑھنے کی فضیلت پتا چل جائے لوگ لڑھ لڑھ کر بھی یہاں نماز پڑھ تو یہ فضیلت استوانہ عائشہ اسی وجہ سے حضرت عائشہ کے نام سے محصوم ہو استوانت السریر یہ وہ پلر ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت لگتا تھا اور آپ یہاں تشریف فرما ہوا کرتے تھے اعتقاف بھی اللہ کے نبی یہی فرماتے تھے استوانت الوفود وفدوں کی ملاقات جب باہر سے مہمان آتے ان کی ملاقات کے لئے اللہ کے نبی جہاں ملتے وہاں ایک پلر بنا ہوئے استوانت الوفود ایک اور پلر ہے وہ ہے استوان ابی لبابا ابو لبابا ایک صحابی تھے کہ جب غزو خندق کے موقع پر بنو قریضہ والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی ان کی غداری کا جواب لینے کے لئے بدلہ لینے کے لئے اللہ کے محبوب جانے لگے تو بنو قریضہ والے کہنے لگے ابو لبابا کو ہمارے پاس بیج دو ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں حضرت ابو لبابا بنو قریضہ کے پاس رہتے تھے رشتہ داریاں بھی ملتی جلتی تھی جب آپ وہاں گئے تو وہ سارے دیکھ کر آپ کو رونے لگ گئے آپ کو بڑا ترس آیا ان لوگوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کی ہے ان سے یہاں ایک مسٹیک ہو گئی اس لیے کہ روتے روتے دل نرم ہوا کہنے لگے کہ اللہ کے محبوب نے تمہارے بارے میں یہ فیصلہ کی ہے زبان سے نہیں بتایا گردن کی طرف اشارہ کر بتایا کہ تمہارا فیصلہ اب گردن کٹنے گئی اب تمہاری گردنیں کٹیں یہ بات ان کو کہہ کر خود بخود چلے آئے کسی کو نہیں بتایا لیکن دل میں افسوس ہوا کہ اوہو میں نے تو اللہ کے نبی کے راز کو فاش کر دی مجھے تو اللہ کے محبوب کا راز نہیں بتانا چاہیے اس بات پہ صدمہ ہوا اور صدمے کی وجہ سے مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ابو لبابا کو کیا ہوا کہ اللہ کے نبی ابو لبابا سے یوں بعد نکل گئی اپنے آپ کو اس وقت مسجد نبوی کے پلر سے باندھ رکھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابو لبابا میرے پاس آتے میں ابو لبابا کے لئے اللہ سے استغفار کرتا تو اللہ ابو لبابا کو معاف فرما دیتے چلو اب ابو لبابا نے خود فیصلہ کی ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتے حضرت ابو لبابا نماز کا وقت آتا رسی کھل جاتی کئی دن کا فقر و فاقہ یوں ہی چلتا رہا پھر اللہ کے محبوب حضرت سلمہ کے گھر میں تھے اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار کر بتایا کہ نبی جی ہم نے آپ کے صحابی کو معاف فرما دی آپ صلی اللہ علیہ نے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ابو لبابا کو بتا دو کہ اللہ نے تجھے معاف کر دی ایسا عشق تھا عزرت ابو لبابا کا کہنے لگے نہیں جس ذات کے لئے رسیاں باندی تھی اللہ کے محبوب کی وجہ سے اب میری رسی وہ آکے کھولیں گے تو میں کھولوں گا میں ایسے نہیں کھولوں گا آپ صلی اللہ علیہ علیہ تشریف لائے آپ نے حضرت ابو لبابا کی رسیاں کھولی اس پلر کا نام ہے استوان ابی لبابا یہ ہے وہ پلر استوان ابی لبابا ایک وہاں استوان جبریل باب جبریل بھی ہے ایک استوان جبریل ہے کہ جبریل امین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے پاس تشریف لائے کرتے تھے استوان تحجد یہاں اللہ کے نبی بیٹھ کے تحجد پڑھا کرتے یہ تو موٹے مقابات فضائل کے میں نے آپ ہو جائیں کہ حج اور عمرے کی برکت سے استوان بھائیو اپنی ترتیب بنائیں ترتیب بنائیں ترتیب بنانے کا آسان طریقہ بتاتا ہوں پچھلے جمعہ بھی بات ہوئی ترتیب بنانے کے لئے ہر بندہ جیسے کہتے نا دعا کرو حج کرنے کا ارادہ تو ہے عمرہ کرنے کا سارے کام مولویوں نے کرنے آپ نے کچھ نہیں کرنے آپ نے بھی کچھ کرنے وہ کیا کرنے بڑی توجہ سے بہت آسان بتا رہو ایک تو اللہ سے مانگنا شروع کر یا اللہ مجھے اپنا گھر دکھا دے مجھے اسی زندگی کے اندر اپنے جیتے جی جوانی کے اندر یا اللہ جب میرے آزا میرا سات دیتے ہوں اس وقت قوت نشات کے ساتھ گمبد خزرہ کی جالیوں کا نظارہ دکھا دے ابھی زندگی کے اندر دوسرا کام کیا کرے دوسرا کام دوسرا کام یہ کریں ہر بندہ اپنی تنخواہ میں سے ہر بندہ اپنی سیلری میں سے ہر بندہ اپنے کاروبار کے حساب سے جتنے پیسے آسانی سے نکال سکتے وہ الگ نکال کے رکھنا شروع کر دیں کہ یہ برائے حج یہ برائے عمرہ یہ میں اللہ کے گھر کے اندر جاؤں اس کو جھوڑنا شروع کر دیں انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اللہ بہت جلد حج اور عمرے کی توفیق دیں یہ وہ یہ وہ طریقے کار ہے حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ پتہ نہیں آپ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں لیکن میں اس طریقے کے اوپر چکے یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں کہ جس سے میں آپ کو حلال حرام ثابت کر رہا ہوں لیکن بزرگوں کے ایک مجربات کے اعتیوار سے بتا رہا ہوں کہ حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے بیٹے ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب حضرت مفتی رفی عثمانی صاحب اللہ نے سارا گھرانہ مفتیوں ہی مفتیوں کا بنائے حضرت کے کئی جمعے ہم نے پڑے حضرت مفتی رفی عثمانی صاحب نے جمعے کے ممبر پہ سنایا میں سامنے بیٹا تھا حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنے والدیں محترم مفتی شفی صاحب سے جا کر کہا کہ اببا جی دعا کر دیں اللہ مجھے بھی حج پہ لے جائے کہتے میرے اببا جی کہنے لگے کہ میں تیرے لئے دعا نہیں کرتا کہتے اببا جی میں نے کوئی برا کام کہا اچھا کام ہی تو کہا کہ دعا کر دیں وہ بھی تو مفتی تھے آگے مفتی کے آگے مفتی دلائل تو ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا جی میں نے کوئی برا کام تو نہیں کہا بیٹا تجھے ذوق نہیں تجھے ذوق نہیں کہتے اببا جی ذوق ہے تو دعاوں کا کہا ہے اگر ذوق نہ ہوتا تو کیسے دعاوں کا کہتا کہنے لگے بیٹا نہیں ذوق تھا تیری بہن کو جو وفات پا گئی پھر اپنی بہن اپنی بیٹی کا قصہ سنایا کہ میری ایک بیٹی تھی اس کی غریب گھر میں شادی ہو گئی گھر کا نظام بہت مشکل چلتا تھوڑے بہت جو گھر کے خرچے کے لئے پیسے ملتے تھے ان پیسوں میں سے تھوڑے تھوڑے جوڑ کر بچا کے رکھتی تھی کہ یہ پیسے میں حج اور عمرے پہ لگاؤں اس کی ایک تھیلی بنا رکھی اس تھیلی پہ لکھا برائے حج ایک پیسہ یا پیسے سے کم ایک مہینے میں بچتے تھے وہ تھیلی میں ڈال دیتی اللہ کو طلب تو دکھا رہی نہیں کہنے لگے کہ وہ اپنی زندگی میں ان پیسوں کے کم ہونے کی وجہ سے بیت اللہ کا حج نہیں کر سکے وفات پہ حضرت مفتی صاحب فرماتے جب ہم نے ان کی وراست تقسیم کی تو وہ تھیلی بھی ہمیں ملے اس تھیلی پہ ہم نے دیکھا لکھا ہوا تھا برائے حج وہ تھیلی چند پیسوں کی میں نے اپنی چیپ میں ڈال وقت کے بھیتنے کے ساتھ اللہ نے مجھے ایک دفعہ حج کی توفیق دی میں حج پہ چلا گئی وہاں جا کے میں نے ایک بندے سے کہا کہ یہ چند پیسے لے کر میری بیٹی کی طرف سے حج بدل کر دو حج بدل حج بدل کے مسائل ہیں کبھی انشاءاللہ بیان کریں تو وہ چند پیسے ان کو دے دیئے جب وہ لے کر حج کرنے کے لئے چلے گئے میں نے اپنی ان آنکھوں کے ساتھ عرفات کے میدان میں اپنی بچی کو دعائیں مانگتے ہوئے دیکھ عرفات کے میدان میں اپنی بچی کو دعائیں مانگتے ہوئے تو تب فرمایا کرتے تھے کہ بھئی اگر اللہ کی راہ کے اندر جانا چاہتے ہو حج اور جہاد پہ اور عمرے پہ جانا چاہتے ہو تو اس کے لئے کیا ہے تھوڑے تھوڑی رقم جوڑنا شروع کر دو اور اللہ کو دکھا دو کہ یا اللہ یہاں تک میں جوڑ سکتا تھا اس سے آگے میرے بس کی بات نہیں کسی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کو کوئی یہ کہے اللہ اور جب سب سے بالا تر پہاڑ پہ چڑ جاؤ میں اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرا کے کہ یا اللہ یہاں تک میں آسکا اس سے آگے میرا بس نہیں یہاں تک اللہ کو طلب دکھا دیں انشاءاللہ اللہ ہمارے حج اور عمرے کے فیصلے فرمائیں